سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ آج میں غلاب کے اوپر بات کروں گا کافی لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں آج کل غلاب جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آگیا ہے بلکل بہترین قسم کا جو غلاب آج کل کی بریٹیوں کے اندر مطلب ابھی کل اور باکر آرہے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا غلاب کا غلاب کو سمجھنے کے لیے کافی لوگ کمنٹ بھی لوگوں کو کرتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ غلاب کچھ لوگ کہتے ہیں جی غلاب مر جاتا ہے یہ تو وہی بندہ بات کرے گا جس کو خود کو پتا ہی نہیں ہے نمبر ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے غلاب کو ایک دن کے اندر واترنگ کتنی کرنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک مہنے کے اندر خاد کتنی دفعہ اس کو ڈالنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کو مہنے میں سپریک کتنی دفعہ کرنی ہے گلاب کی لوگ پوچھتے ہیں جی گلاب کی ہم کیر کیسے کریں اس کی خدائی کب کریں اور اس کی اچھی پھول لینے کے لیے کیا طریقے ہم کریں اس کے علاوہ لوگ پوچھتے ہیں جی سپریہ کریں تو کب کریں کس ٹیم کریں تو ہمارا گلاب کی کوڈیشن اچھی ہو جائے ہمیں گلاب کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہمارے بھی گلاب کی گروت اچھی ہو اور پھول زیادہ سے زیادہ دے یہ ڈمانڈ ہوتی ہے لوگوں کی اچھا اب آ جاتے ہیں یہ گلاب ہے یہ بلیک ٹیگر تاری والا گلاب ہے ابھی اس کے پھول کھلنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کافی ماشاء اللہ کلییں بھی ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ جب آپ نے گلاب نرسری پر نیا آتا ہے تو سب سے پہلے چیک یہ کیا کریں کہ اس کی جو نیچے یہ والی گاچی ہے اس کا ویٹ کم ہے زیادہ ہے آپ نے پودا وہ لینا ہے جس کا ویٹ زیادہ ہو ٹھیک ہے یہ گاچی جس کی زیادہ بنی ہو اس طرح کے گلے ہیں آپ نے جب گلاب دو تین چار جتنے بھی لے لی ہیں پھر آپ نے واپس گھر میں جب گلاب لے کے آنے ہے تو سب سے پہلے اس جیسی آپ ایک پلیسٹر کی ٹوکری دیکھیں یہ والی ٹوکری یہ جہ چیک کر لیں اس جیسی ٹوکری ہونی چاہیئے اس ٹوکری کے اندر آپ ایک کپڑا رکھ دیں اس کے اندر آپ ڈھی کمپوس گوبر کھاد ڈال دیں تو اس کے بعد آپ نے یہ جیسے میں نے ڈالی ہوئی اس کے یہ میں نے کھاد ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مٹی نہیں ہونی چاہیئے صرف کھاد ہونی چاہیئے اس طریقے آپ نے یہ پھر اس کے اندر آپ نے اس طریقے اچھی طرح سے یہ دبا کے رکھ دینے ہیں پانچ سے چھ دن یہ اسی ڈی کمپوس گوبر کھاد کے اندر ہی پڑے رہیں گے اور آپ اب اس کو واٹرنگ کرتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے پھر اس کو جب ٹرانسر کرنا ہوگا تو مٹی جو ہے آپ کی یہ دیکھیں یہ جو مٹی ہے اس کے اندر میں نے دو اسے مٹی ڈالیا اور ایک حصہ اس کے اندر ڈی کمپوس گوبر کھاد ڈالی جیے تاکہ اس کی کوالٹی کو بہترین بنانے کے لیے تو یہ یہ دیکھیں ابھی یہ گناب جی میں نے اس کی رسی جو ہے نا پاڑ دیتا ہوں یہ جی میں نے اس کو اچھی طرح سے کھول رہا ہوں تاکہ آپ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے تو میں یہ آپ کو کر کے چیک کروا ہوں یہ گاچی آپ نے جو یہ گاچی نکال لینی ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی طرح سے چیک کر لیں اس گاچی کا ویٹ بھی چیک کر لیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ون پارٹ ہے ٹو پارٹ کے اندر کافی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے اس کا گرفٹ لگا ہوتا ہے اس سرگے سے یہ والا ایریہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ جی اس کا گرفٹ ہے یہ دیسی گلاب ہے جو اوپر جا رہا ہے یہ والا جو ہاں اگر یہ اگر اس کی بڑی ہو تو تھوڑی سی یہ کاٹنی ہے یہ والا یہ جو میں نے ٹینی کاٹی ہے یہ دیسی والا تھا اس کے ساتھ اس کا گرفٹ لگا ہے بلیک ٹیگر تاری والا ٹھیک ہے اب یہ آپ نے اس کو چھوٹا رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جنگلی گروت کرتی ہے آپ نے اچھی طرح سے چلتے پھرتے دیکھ لینا ہے آپ اپنے پودے کو اگر اس کا یہاں سے جنگلی گروت کر رہی ہے تو پھر بھی اس جنگلی کو کاٹنا ہے اگر اوپر سے یہاں سے اس سیریے سے نیچے نیچے جو بھی جنگلی گروت کرے گی اس کو لازمان کاٹنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ گلاب میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا اب آ جاتے ہیں جی یہ پوٹ کی طرف یہ انگلیش گلاب اس کو آپ اٹھارہ انچ کا پوٹ لگا سکتے ہیں چودہ انچ کا پوٹ لگا سکتے ہیں اور بارہ انچ کا پوٹ لگا سکتے ہیں ان تینوں میں سے آپ کو طریقہ بتا دوں اچھی طرح سے پھر بھی آپ نے یہ سمجھ لینا ہے اگر اٹھارہ انچ کا پوٹ لگانا ہے تو آپ نے گلاب کے تین پودے لگانا ہے اور واٹرن کے لیے جگہ چھوڑنی ہے اس کی چار سے پانچ انچ آپ کو تسلی سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اگر آپ چودہ انچ لگاتے ہیں چودہ انچ کے اندر آپ دو گلاب لگا سکتے ہیں اس کی واٹرن کے لیے جگہ چھوڑنی ہے آپ نے تین انچ اگر آپ بارہ انچ پوٹ کے اندر لگا رہے ہیں تو آپ نے واٹرن کے لیے جگہ چھوڑنی ہے دو انچ ٹھیک ہو گیا نمبر یہ آتا ہے اب کہ آپ نے اس کو فل دو پر رکھنا ہے چھان پر اس کو بلکل بھی نہیں رکھنا ایک دن کے اندر آپ نے اس کو واترنگ کرنی ہے دو ٹیم صبح اور شام دوپیر کے ٹیم واترنگ بلکل نہیں کرنی اس کے علاوہ سپریہ آپ نے ایک مہنے کے اندر کرنی ہے تین دفعہ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے گڑائی اور خاد جو ہے دیکمپوس گوبر خاد وہ اس کو مہنے میں ڈالنی ہے دو دفعہ گڑائی کر کے ٹھیک ہو گیا پندرہ دن کے بعد اگر آپ گڑائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو میں نے رٹین بتا دی ہے تو دوپر رکھنا ہے آپ کا غلاب اگر خراب ہوتا ہے کوئی اس کے اندر کمی پیشی آتی ہے تو پھر آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے اب میں آپ کو مٹی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ مٹی آپ نے یہ مٹی میں نے جو بنائی ہے اس کے اندر دو اسے مٹی ہے اور ایک اسے اس کے اندر دیکمپوس گوبر خاد ہے ٹھیک ہو گیا اب جو یہ والا آپ کا پوٹ ہے پوٹ کے اندر ایک بریگ سی ٹھیکری ہوتی ہے وہ ٹھیکری آپ نے بالکل نہیں رکھنی آپ نے اس طریقے کا موٹا جو ہے نا یہ اس طریقے کا روڑا ٹیپ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے یہ آپ نے رکھنا ہے وہ ٹھیکری رکھنے کی وجہ یہ ہے اگر آپ ٹھیکری رکھیں گے تو مٹی کو سانس جو ہے وہ بالکل کم ملتا ہے پودے کی گروت میں پرابلم آتی ہے اگر آپ یہ رکھیں گے تو یہ جو ہے مٹی سانس بھی اس کے ساتھ زیادہ لیتی ہے اور جو پودے کی جڑے ہیں ان کو گروت بھی بڑی بہترین قسم کی ہوتی ہے یہ آپ نے رکھ دینے اس کے بعد آپ نے مٹی ڈالنی ہے یہ لیں یہ آپ نے مٹی ڈال دی ہے ہلکا سے اس مٹی کو آپ اوپر سے پریس کر لیں اس طریقے سے یہ آپ نے پریس کرنا ہے اس طریقے سے تو اس کے بعد آپ نے غلام کا پودا یہ رکھنا ہے جیسے اس کی یہ جگہ فکس ہے آپ نے ویسے نہیں رہنے دینا آپ نے تھوڑی سی مٹی اس کی اس طریقے پکڑ کے اتار نہیں ہے یہ جیسے میں نے اتار ہی ہے اس طریقے تھوڑی سی مٹی آپ نے یہ جڑے جو ہے نا ہلکی ہلکی چیز کی یہ والی آپ نے یہ ننگی کر دینی ہے اس طریقے یہ نظر آنا شروع ہوں گی آپ اس کو اچھی طرح سے پھر جو ہے نا بلکل اس کے سنٹر میں آپ گلاب رکھیں یہ والا یہ اس کا سنٹر بن رہا ہے سنٹر کے اندر رکھیں آپ اچھی طرح پھر اس کو یہ مٹھی ڈالنی ہے اور یہ بارانچ کا گملہ ہے اس کے سنٹر کے اندر رکھیں